یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ گیارہ آگست کو سینما گھر میں گدر ٹو مووی ریلیز ہو رہی ہے فائنلی اب اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہونے کے لئے صرف دو دن باقی ہیں دو دن بعد یہ مووی سینما گھر میں ریلیز ہو جائے گی دو دنوں میں اس مووی نے جو ایڈوانس بوکنگ کرنی ہے اس مووی نے تو اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ہی توڑ دین ہے ابھی سے بھی اس مووی نے دوہزر تیس کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں اور سارے اپنے نام ہی کر لیا ہیں گدر مووی کی ہائپ اینڈ اس کی ایڈوانس بوکنگ کو دیکھتے ہوئے تو ایسا ہی لگ رہا ہے دوہزر تیس کی نمبر ون مووی ہونے والی ہے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گدر ٹو نے ابھی تک کتنی ایڈوانس بوکنگ کر لیا اور کس شہر سے کتنی ایڈوانس بوکنگ کی ہے اور یہ مووی اپنے پہلے دن کتنی باکسرز کلیکشن کر سکتی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا ہے ویڈیو آخر تضرو دیکھنا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا تاکہ ہم جلدی سے گروہ کر سکے تو بینہ ٹائم ایس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوہزر ایک میں جب گدر مووی کے پارٹ ون کو سینما گھر میں ریلیز کیا گیا تب اس مووی نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیتے اور ایک ورڈ ریکارڈ قیم کیا تھا دس کرو ٹکٹس ہولڈ آل کرنے کا جو کہ ابھی تک اسی مووی کے پاس کسی بھی مووی نے اس مووی کا یہ ریکارڈ نہیں تو رہا ہے اب فائنلی گیار آگست کو گدر ٹو سینما گھر میں ریلیز ہونے جا رہی ہے اگر بعد پر اس مووی کے ایڈوانس بکنگ کی تو دلی انسی آر سے اس مووی کے پاس 35% کی اوکپنسی ہے اور 640 شوز ہو چکے ہیں جس میں سے 1500 فل ہیں اور 1500 فاس فلنگ ہیں اور ممبئی سے اس مووی کے پاس 15% سے بھی زیادہ کی اوکپنسی ہے اور 500 شوز ہو چکے ہیں جس میں سے 60 فل ہیں اور 65 فاس فلنگ ہیں اور پونے سے اس مووی کے پاس 12% سے بھی زیادہ کی اوکپنسی ہے اور اس مووی کے پاس 180 شوز ہو چکے ہیں پونے سے 10 فل ہیں اور 15 فاس فلنگ ہیں اور بینگلورو سے اس مووی کے پاس 15% سے بھی زیادہ کی اوکپنسی ہے مطلب 150 شوز ہو چکے ہیں جس میں سے بیس فل ہیں اور پینتیس فاس فلنگ ہیں اگر ہیدر آباد کی بات کرے تو ہیدر آباد سے اس مووی کے پاس اٹھارہ پرسنٹیج سے بھی زیادہ کی اوکپنسی ہے اور ساٹھ شوز ہو چکے ہیں جس میں سے بیس فل ہیں اور پچیس فاس فلنگ ہیں اور کولکتہ سے اس مووی کے پاس تیرہ پرسنٹیج کی اوکپنسی ہے اور ڈیڑھ سو شوز ہو چکے ہیں جس میں سے پندرہ فل ہیں اور دس فال فلنگ ہیں باقی شیو سے بھی اس میووووے کے counس بیاں ہی ہاری ہے لیکن تو نے زیادہ نہیں ہیٹھی جتنے ان شیور سے ہو رہی تھی اگر اس میوووے کے توٹل ایڈوانس بیاں کے بات کرے تو غدر تو نے ابھی تک 8 کروڑ 20 لاکھ کے ساتھی دو دن باقی ہیں ابھی سے اس میوووی نے 8 کروڑ 20 لاکھ کے ساتھی دکھ concert قبل ایک ہوتی ہیں سب کی ایڈوانس بیاں جائی آخری د 분�وں میں اس میوووے کے جمپ لینا یہ ہے وہ تو اس مووی نے اگلے پچھلے سارے ریکوڈ توڑ دینے ہیں آپ کو پہلے ہی بتاتا ہے اس مووی کے ساتھ دو بڑی موویز بھی ریلیز ہو رہی ہیں ایک او ایم جی ٹو دوسری جیلر مووی ان دونوں موویز کی بھی ایڈوانس بکنگ ہو رہی ہے لیکن ان دونوں کے باوجود اس مووی کے ایڈوانس بکنگ تو اگلے پچھلے سارے ریکوڈ توڑ رہی ہے گدر مووی کے پارٹ ون نے دو ہزار ایک میں ورڈ وائٹ سے ایک سو تیتیس کروڑ کی باکسز کلیکشن کی تھی یہ دو ہزار ایک کی بات ہے جب ایک کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنا بھی بڑی بات ہوتی تھی تب اس مووی نے ورڈ وائٹ میں ایک سو تیتیس کروڑ کی باکسز کلیکشن کی تھی اسی سے آپ اس مووی کے ہائپ کا اندازہ لگا لیں جب گدر ٹو سینما گھر میں ریلیز ہوگی تو تب یہ مووی کتنا بڑا ریکوڈ بنائے گی اور یہ مووی تو دو ہزار تیس میں اگلے پچھلے سارے ریکوڈ توڑنے والی ہے باکی آپ لوگ کیا رہا ہے ان تینوں موویز کے بارے میں اب سب سے پہلے کس مووی کو دیکھنے کے لئے جائیں گے کمنٹ کر کے اپنی رہا ضرور بتائیں